شفیق الرحمن بن اسغر علیہ السلام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وعاتوا الزکاہ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر صدر زی حشم آج مجلس معند پر چند خیالات مدبنا کا اظہار کرنے جا رہا ہوں وہ ہیں ازادی کے ملی اور اسلامی تقاضے زیوکار یوم ازادی پر ہمارے دل خوشیوں سے لبریز ہمارے سینے مسرطوں سے معمور آنکھیں نشات سے سرشار اور ہمارے بدن میں ازادی کی لہر ہوتی ہے زیوکار کیوں نہ ہو ازادی دنیا کی سب سے بڑی نعمت اور غلامی دنیا کی سب سے بڑی لانت ہے مگر زیوکار یہ ازادی اسی وقت نعمت بنتی ہے جب اس کے مقاسب اور تقاضوں کو پوریہ کیا جائے زیوکار ہم نے ازادی تو حاصل کر لی مگر ملت ازادی کے تقاضوں سے نہ آشنا رہی انگریزوں کی عامریت سے ازادی تو حاصل کر لی مگر آج بھی ہمارا نظام حکومت اسی عامریت کا عقص دکھائی دیتا ہے ذات پات کے نظام سے ازادی تو حاصل کر لی مگر ملت ہم ہندو سمال سے جدا تو ہو گئے مگر ہندوانہ رسوم کو خود سے جدا نہ کر سکے زیوکار ہم نے مذہب کے نام پر ازادی تو حاصل کر لی مگر ہماری ملت سیکولیرزم کیپنٹلیزم فیمنیزم میرا جسم میری مرضی اور الگی بی ڈی کیو جیسے غیر فطری اور غیر اخلاقی اصولوں سے پاک نہ ہو سکی ماں و بہنوں بیٹیوں کی حزتوں کی حفاظت کی خاطر ہم نے ازادی تو حاصل کر لی مگر زیوکار بہاول پوری یونیورسٹی میں پڑھنے والی طالبات اس ازادی سے محروم رہی زیوکار فرمان قائد کے مطابق اس ملک میں ملکی معیشت کا نظام اسلامی اصولوں پر استوار ہوگا مگر جب پارلیمنٹ میں بجٹ پیش کیا گیا تو اس میں سود کی شراب 22 فیصد رکھی گئی زیوکار ازادی کا مقصد فاروقی عدالت کا قیام تھا مگر اب الدنوانی رشوت ستانی اور اس شائع راز کی دمکی جیسی معشرتی برائیاں ایسے عادلانہ نظام کی راہ میں رکاوٹ نظر آتی ہے الحیاء شعبہ تمنال ایمان کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہم نے ازادی تو حاصل کر لی مگر اس اسلامی مملکت کے حکمران سینیماز کے قیام کی ترویش کرتے دکھائی دیتے ہیں کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تتھن کے کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تتھن کے کہ بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے زیوکار پاکستان جمہوری ملک ہے سب سے پہلا ملی ازادی کا تقاضہ یہ ہے کہ حکومت کے قیام کے لیے عوام کی رائے کو مقدم رکھا جائے اور فری اینڈ فیر الیکشنز کو یقینی بنایا جائے زیوکار ملی اسلامی نقطہ نظر کے مطابق ازادی اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ ہندوانہ رسوم اور مغربی کلچر سے کنارہ کسی کرتے ہوئے رہن سہن رسم و رواد تہذیب و ثقافت میں اسلامی ترسی عمل اپنایا جائے اس ملک میں اسلام کا نفاظ کیا جائے یا مرونہ بالمعروف وینہو نانی المنکر پر عمل کیا جائے اور یا مرونہ بالفہشائی والمنکر کی مضمت کی جائے اور خواہش نفس کی پیاری کرتے ہوئے غیر اخلاقی سلوب کو بنانے سے گریز کیا جائے کیونکہ جب اللہ رب العزت نے دعوود علیہ السلام کو اقتدار بخشا خواہش نفس کی پیاری نہ کرنے کا حکم دیا سیوکار ازادی کا ملی اسلامی تقاضہ ہے کہ فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُّ وَرَسُولِهِ کو مدے نظر رکھتے ہوئے سود کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ قرار دیتے ہوئے سودی نظامِ معیشت کو جڑا سے اکھار دیا جائے اور اس ملک میں اسلامی بینکنگ کو فروغ دیا جائے ازادی کا ملی اسلامی تقاضہ ہے کہ وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَانْ ذَلَلَّهُ فَأُولَائِكَهُمُ الْقَافِرُونَ فَأُولَائِكَهُمُ الزَّارِمُونَ فَأُولَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ کی عملی تصویر بننے کی بجائے الراشی والمرتشی قِلَهُمَا فِنَّار کی وَعِدْ کو مدے نظر رکھتے ہوئے رشوت جیسی معشتی برائیوں کو اپنے دالتی نظام سے نکال کر ایسی منصفانہ فضاء قائم کی جائے کہ جس میں آلہ و عدلہ کی تفریق سے بالاتر ہو کر انصاف کے حصولوں کو بنیاد بنا کر فیصلے کیے جائے زیوکار ملت کی ازادی اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر اس ملت سے محبت کی جائے اور محبت کا تقاضہ یہ نہیں کہ صرف جنڈیا لگائی جائے اور یوم ازادی پر جو سو خروش کا بے ڈھنگا اظہار کیا جائے بلکہ محبت کا تقاضہ تو یہ ہے کہ اپنی اس ملت کو مستحقم کیا جائے تاکہ گربت بھوک افلاس اور بے روزگاری ختم ہو جائے اور ہماری ملت خوددار اور خودکفیل بن جائے حاضرین مجلس جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے تمام تر فیصلے بیرونی دباؤ سے بالا تر ہو کر انصاف اسلام کی اصولوں پر کرنے کے قابل ہو جائیں گے آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ سچ ہے اب آزاد ہے ہم مٹی سے سگند یہ آتی ہے یہ سچ ہے اب آزاد ہے ہم مٹی سے سگند یہ آتی ہے اے جہاں سے پیارے ہم وطنوں ابھی کام بہت کچھ باقی ہے و السلام زندگی شعور سے الحکمہ انٹرنیشنل